نماز زہر کے بعد یا حی یا قیوم خدا کی قسم ایک گھنٹے میں دولت ملے گی جھوٹ لگتا ہے تو بے شک آزمالو بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین نماز زہر کے بعد میرے بھائیوں میری بہنوں ایک وظیفہ پڑھ لینا خدا کی قسم دولت رکھنے کی جگہ نہیں بچے گی ایک دن کے اندر اندر انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو یہ وہ مجرد وظیفہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ کی جو حاجت ہے جو مراد ہے پوری طور پر وہ حاجت بھی آپ کی پوری ہوگی اور مراد بھی آپ لوگوں کی پوری ہوگی میرے بھائیوں میری بہنوں اپنا دل بلکل چھوٹا مت کرنا اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین پورا بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ اپنی زندگی میں جب آپ لوگ زہر کی نماز جس وقت پڑھ لو کوشش کرنا جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ ایک تصویح یہ وظیفہ جس طریقے سے بتاؤں گا آپ کو اسی طریقے سے پڑھ لینا ہے آپ لوگ دنیا کے جس کونے میں جس ملک میں ہوں اس وقت آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں میرے بھائیوں میری بہنوں جب آپ کے ملک میں آپ کے شہر میں زہر کی نماز کا وقت ہو آپ زہر کی نماز ادا کر لو اور جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لو اگر تو آپ زہر کی نماز کے بعد فوراں وظیفہ نہیں پڑھ سکتی تو کچھ دیر بعد بھی آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں اب میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وظیفہ کتنے دن پڑھنا ہے یوں تو میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وظیفہ ایک دن کا عمل ہے یعنی کسی بھی ایک دن جب آپ زہر کی نماز پڑھو تو اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے لیکن کچھ میرے بھائی بہنوں اکثر سوالات کرتے ہیں کہ ہم روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو جی ہاں میرے بھائیوں میری بہنوں روزانہ بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں اس کا میں آپ کو پورا طریقہ بتاؤں گا اب میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وظیفہ آپ لوگ زہر کے بعد جب پڑھیں گے جیسے ہی آپ لوگ جائے نماز پر سلام پھر لیں اتحیات میں جس طرح بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھے بیٹھے آپ کو یہ پڑھنا شروع کر دینا ہے میری بہنیں بھی اس وظیفے کو پڑھیں اور میرے بھائی بھی اس وظیفے کو لازمی پڑھیں میرے بھائی اگر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پر جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لیں اور اگر گھر میں پڑھتے ہیں کسی وجہ سے تو نماز کے فوراں بعد کوشش کریں یہ وظیفہ پڑھ لیں میری بہنیں بھی دونوں کا طریقہ ایک ہی جیسا ہے اسی طریقے سے میرے بھائی بھی پڑھیں گے اور میری بہنیں بھی اسی طریقے سے پڑھیں گے آپ پر جتنا بھی قرضہ ہو جتنی بھی آپ کی مشکلات ہو انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں یہ ایک دن کا عمل جس کسی کو میں نے اس عمل کو اس کا بتلایا رات و رات ان کی زندگیوں میں دولت آنا شروع ہو گئی کچھ لوگوں کو تو ایسا بھی دیکھا ہے کہ زہر کی نماز کے بعد کا جو یہ وظیفہ ہے اس وظیفے کو میں نے جس ترتیب سے بتایا زہر کے بعد فوراں لوگوں نے پڑھ لیا تو اثر سے پہلے پہلے ان کو رزق اور پیسوں کا بندوبست ہو گیا اتنا مطلب تیز وظیفہ ہے اثر کرنے والا غیبی طریقے سے دولت اور پیسوں کو لانے والا یہ تیز ترین وظیفہ مطلب یہاں وظیفہ پڑھا وہاں پر کام ہو گیا محترم ناظرین انسان پر جو مصیبت آتی ہے چاہے جس بیماری کی ضرورت ہو یا ذہنی اور روحانی عذیت کی شکل میں چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی جھگڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو ہر قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے اس لیے اس سے نجات پانے کے لیے فوراں سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اس کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے اس وظیفہ کو میرے بھائیوں میری بہنوں میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتلا رہا اس وظیفہ کو میں نے خود اپنی زندگی میں زہر کے بعد میں روزانہ جب بھی زہر کی نماز کے بعد میں وظیفہ پڑھتا ہوں یہی وظیفہ پڑھتا ہوں میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وہ وظیفہ ہے کہ اس وظیفہ کو پڑھتے ہی آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے کوئی ایسی مراد ہے جو پوری نہیں ہو سکی کوئی ایسی خواہش ہے کوئی ایسی بڑی مراد آپ چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ذاتی مکان چاہیے ہے مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی رقم آپ کو ضرورت ہے تو آپ کی کوئی بڑی سے بڑی حاجت مراد ہوگی یہ وظیفہ پڑھتے ہی فوراں پوری ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ پاک حکم سے اپنے اس معاشرے میں ہمیں بہت سے لوگ ایسے دکھائی دیتے ہیں جو تنگ دستی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اور وہ اپنی تنگ دستی کے لیے مختلف راستے بھی اختیار کرتے ہیں وہ کبھی کسی سے تعویز مانگتے ہیں اور کبھی کسی عالم کے پاس جاتے ہیں مگر ایسے عمال درست نہیں کرتے ان کی اپنی غلطیاں ہی ہوتی ہیں کوتائیاں ہی ہوتی ہیں جو ان کا رزق کم کرنے کا باعث بنتی ہیں اور وہ ان مشکلات کا شکار رہتے ہیں تو آج ہم آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ وہ کون سی عام غلطی ہیں جو ہمارے رزق میں مشکلات پیدا کر دیتی ہیں اور اللہ تعالی ہمارا رزق تنگ کر دیتا ہے آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں گے کہ کس وجہ سے اللہ تعالی انسان کا رزق تنگ کر دیتا ہے اس کے بعد کسی قسم کے ٹوٹکے کسی قسم کے تعویز نہیں لینے پڑیں گے ہاں وظائف ضرور کرنے ہوں گے جو آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے جتنے چاہیں کر سکتے ہیں اللہ تعالی کا نام ہو اللہ تعالی سے مانگتے رہیں تو بے شمار قسم کی نعمتیں اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیتے ہیں سب سے پہلے عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ جوتے پہن کر یا کھڑے ہو کر یا ننگے سر کھانا کھانا رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے بہت سے لوگ جوتے پہن کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا جلدی جلدی میں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ہم بہت سی ایسی خواتین کو بھی دیکھتے ہیں جو ننگے سر بھی کھانا کھا رہی ہوتی ہیں مثلا ہمارے گھروں کی عورتیں بھی ننگے سر کھانا کھا بھی رہی ہوتی ہیں اور کھانا دے بھی رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ بیت الخلا میں ننگے سر جانا بھی ہمارے رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ بیت الخلا جاتی ہیں تو ان کا سر ننگا ہوتا ہے یہی ننگا سر ان کے رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے اس بات سے قواتین کو اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ اس سے رزق میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے گھروں میں اللہ کی طرف سے ایک زمانہ تھا جب مہمانوں کو رحمت سمجھا جاتا تھا مگر آج کل کے دور میں مہمانوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے یہ عادت یہ سوچ یہ خصلت بھی گھروں میں معاشرے میں رزق کی تنگی کا باعث بن رہی ہے بلکہ بن چکی ہے تو ہمیں چاہیے کہ مہمان کو رحمت سمجھے کیونکہ مہمان اللہ پاک کی طرف سے رحمت لے کر آتا ہے کہ ہر شخص اس بات کا متحمل نہیں ہوتا تو ہر ایک کے سامنے بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن صحابیات اور صحابہ جب بھی کوئی ایسی بات کرتی جس کے اندر حیاء کا پہلو ہوتا تو یہ آیت پڑھا کرتے اللہ ذوالجلال کی ذات حق کو بیان کرنے میں حیاء نہیں کرتی انسان ہے ایک شخص سے یہ غلطی ہوئی کہ اس کے پاس عورت آئی اور اس نے اسے چمکارا نتیجتاں وہ پریشان ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اس قدر پریشان کہ کیا بنے گا قیامت کہ دن تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم نے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں کہ نہیں کہا نماز تو پڑھی ہے فرمایا نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں یہاں تہامہ پہاڑ کی بات آئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ تہامہ سفید پہاڑ جو تہامہ کے ہیں اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے اللہ انہیں دھل بنا کر اڑا دیں گے اللہ کے رسول کیوں لیکن جب انہیں برائی کا موقع ملتا ہے جب انہیں موقع ملتا ہے تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے میں کبھی بھی نہیں چرماتے اور یہ اس وقت ہوگا اگر اس نے توبہ نہیں کی اگر توبہ کر لے تو وہ شرک بھی معاف ہو جاتا ہے اس لئے علماء یہ کہتے ہیں کہ آثار کی روشنی میں کہ انسان کی توبہ اگر ہو جائے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک چڑیا کے موں میں مٹی ہو اور وہ سفر کرے اور سفر بھی سمندر کے اوپر کرے کر گرے گی تب بھی پانی میں جائے گی اور اگر پیاس لگ جائے گی تو اس کی چونچ میں یا پانی پیے گی یا مٹی گرے گی اسی طرح اگر انسان سچی توبہ کر لیتا ہے اگر وہ سر سے پاؤں تک گناہوں میں ہے اللہ کا یہ وعدہ ہے صرف گناہ معاف نہیں کروں گا ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا تو توبہ کر لینے سے سب گناہ معاف ہو جاتی ہیں اس لئے عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے صغیرہ گناہ بار بار کرنے سے صغیرہ نہیں رہتے کبیرہ بن جاتی ہیں اور استغفار کر لینے سے کبیرہ کبیرہ نہیں رہتے وہ بھی معاف ہو جاتی ہیں تو اللہ ذو الجلال ہم سب کو معاف فرمائے اور گناہوں سے بچائے اپنے عامال پر توجہ دیجئے حقوق العباد لازمی پورے کیجئے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھئے کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کی ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا اب میرے پیارے بھائیوں میری بہنوں آج کا وظیفہ وہ مجرب تصویح ہے آج کا جو مجرب عمل ہے اس عمل کو سمجھ لیں سب سے پہلے زہر کے بعد آپ لوگ کیا کریں گے جیسے ہی آپ لوگ جائے نماز پر سلام کے بعد بیٹھ جائیے گا جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا کوئی سب ہی درود پاک پڑھ لیں درود ابراہیمی پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا جو درود پاک پڑھنا چاہیں آپ لوگ ایک مرتبہ کوئی سب ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا درود پاک پڑھنے کے بعد میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کو آج کا جو عمل ہے آج کا وظیفہ ہے یہ بہت آسان سا وظیفہ ہے اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی بڑے آرام سے سکون سے آسانی سے اس وظیفے کو پڑھ لے گا آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو تین وظائف پڑھنے ہیں تینوں الگ الگ پڑھنے ہیں جو میرے بھائی بہن پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی ویڈیو دیکھیں کیونکہ اتنا آسان وظیفہ ہے کہ وہ بھی خود آرام سے پڑھ لیں گے آپ نے تھم نل پر دیکھا ہوگا کہ یہ وظیفہ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ ہے لیکن میرے پیارے بھائیوں میری بہنوں آج آپ کو دو وظائف اس کے ساتھ وہ پڑھنے ہیں ایک وظیفہ پہلے پڑھیں گے پھر دوسرا پھر تیسرا لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو فورا جو پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ میرے عزیز ساتھیوں میری پیاری بہنوں میرے بزرگوں آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا یا مصبب الاسباب یہ وظیفہ آپ لوگ اپنے سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں یا جو تسبیح کے دونوں پر پڑھ لیں تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر پڑھنا شروع کر دیں پہلے نمبر پر آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے دوسرے درود پاک پڑھنے کے بعد فورا بعد یا مصبب الاسباب یا مصبب الاسباب یہ وظیفہ یا مصبب الاسباب کا جو وظیفہ ہے اس وظیفے کو آپ کو سب سے پہلے آپ لوگ 21 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے بعد فورا سے دوسرے نمبر پر سیکنڈ نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے اس وظیفے کو میرے پیارے دوست کو میری بھائیوں میری بہنوں آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا یہ وظیفہ آپ کو میں پڑھ کے بھی سناتا ہوں یہ جو دوسرے نمبر پر وظیفہ ہے یہ وظائف ہیں یا اللہو یا رحمانو اسی طرح پڑھیں گے کہ سب سے پہلے آپ لوگ ایک مرتبہ پڑھئے گا یا اللہو یا رحمانو تو یہ ایک ہو گیا پھر دوسری بار پڑھئے گا یا اللہو یا رحمانو یہ دو ہو گیا یا اللہو یا رحمانو یہ تین ہو گیا اسی طرح یہ وظیفہ یا اللہو یا رحمانو کا وظیفہ آپ کو اکیس مرتبہ ملا کر پڑھ لینا ہے دوسرا وظیفہ بھی آپ لوگ جب اکیس مرتبہ یا اللہو یا رحمانو کا پڑھ لیں تو آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ آپ کو شروع سے اپنے تھم نل پر دکھ رہا ہے جس کو کلک کر کے آپ لوگ اس ویڈیو کو سننے کے لیے آئے ہیں یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیش کا وظیفہ تیسرے اور آخری نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد کرنا کیا ہے آخر تک ویڈیو دیکھئے گا جلدی سے چلے مت جائیے گا کیا پتہ کوئی اہم بات آپ سے مس ہو جائے اور جب وظیفہ پڑھنے لگیں تو پھر آپ کو فائدہ نہ ہو تو اینڈ تک بلکل ویڈیو دیکھئے گا ہر بات سمجھ کر جائیے گا ہر چیز اپنے ذہنوں میں بٹھا کر جائیے گا آخری وظیفہ یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیش آپ لوگ سیدھے ہاتھ پہ یہ پڑھ لیں تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں اور یہ وظیفہ آخر میں تین تیس مرتبہ آپ کو یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیش کا وظیفہ پڑھنا ہے آخر میں اس کے بعد فوراً آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک فوراً پڑھ لیجئے گا جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں پڑھئے گا درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے خوب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیجئے گا جو آپ کی حاجت ہو جو مراد ہو جو پریشانی ہو اس کے بعد اس کے لئے اللہ پاک سے خوب دعا مانگئے گا کامیاب اور خوشحال زندگی کے حصول کا حصول دعا ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے خوشحالی کا اور مشکلات غموں اور صدموں سے نجات پانے کا سوال کرنا کیونکہ خوشحالی کے تمام خزانوں کی چابیاں اللہ رب العزت ہی کے پاس ہیں اور مسائب والے سے نجات دینے والا اس کے سوا اور کوئی نہیں اور بندہ مومن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ وہ انہیں خالی لٹا دے اور دعا کرنے سے تین فوائد میں سے ایک فائدہ ضرور ملتا ہے یا تو اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کا سوال پورا کر دیتا ہے یا اس کی دعا اس کے لئے زخیرہ آخرت بنا دیتا ہے یا آنے والی کسی مسئبت کو ٹال دیتا ہے یہ بات بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قطع زمین پر پایا جانے والا کوئی مسلمان جب کوئی ایسی دعا کرتا ہے کہ جب میں گناہ یا قطع رحمی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے تین میں سے ایک چیز ضرور عطا کرتا ہے یا اس کی دعا جلدی قبول کر لیتا ہے یا اسے زخیرہ آخرت بنا دیتا ہے یا اس جیسے کوئی مسئبت اس سے دور کر دیتا ہے ایک صحابی نے کہا تب تو ہم زیادہ دعا کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور زیادہ عطا کرے گا اس لئے دعا کرنی چاہیے اور کوئی واسطہ ڈھونڈے بغیر براہ راست اللہ سے ہی کرنی چاہیے مجھے بھی اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں